لوگ سبح چناف کے بیچ تین نردلیے ودھائیکوں کے بیجو پی سرکار سے سمرتھن واپس لینے کے بعد ہریانہ میں راجنیتک ہماسان مچ گیا لوگ سبح چناف کے پرنام گوشت ہونے سے پہلے ہی پردیش کی راجنیتک سامی کرن بدل رہے ہیں ودھائیکوں کے سمرتھن واپسی سے پردیش سرکار الپمت میں ہے لیکن فیلحال سرکار کو کوئی خطرہ نہیں ہے ادھر ویپکشی دل کانگریس اور ججبہ الپمت کو لے کر سرکار پر نشانہ ساتھ رہی ہے لیکن دونوں ہی دل اگوائی کے بجائے ایک دوسرے کے پالے میں بال ڈال رہے ہیں آپ کو بتا دیں تین نردلی ودھائیکوں سوموار سانگوان دھرمپال گوندر اور اردیر گولن کے کانگریس کے ساتھ آنے کے بعد بدوار کو دن بھر سیاست گرم رہی ججبہ نیتہ دشن چوٹالہ نے حسار میں پریسوارتہ کیا اور پردیش سرکار الپمت میں ہے یہ کہا مکی منتری نائب سنگ سینی کو نیتکتہ کی آدھار پر استیفہ دے دینا چاہیے اور بہمت ثابت کرنا چاہیے یہ بات بھی انہوں نے کہی پوروی ڈیپیٹی سی ایم دشن چوٹالہ نے کہا کہ ججبہ پردیش سرکار گرانے کے پکش میں ہے اور اس کے لئے سموچے ویپکش کا ساتھ دینے کو تیار ہے اب نیتہ پردیپکش بیجو پی سرکار گرانے کے لئے قدم اٹھائے وہیں ہڈڈا نے دشن چوٹالہ پر پلٹوار کیا کہا ہمیں سرکار گرانے کے لئے کہنے والے پہلے خود راج جپال کو لکھ کر دیں دشن چوٹالہ کا بیان سامنے آنے کے بعد بھوپیدر سنگھ ہڈڈا نے کہا کہ اگر صحیح معنی میں ججبہ ویپکش کے ساتھ ہے تو راج جپال کو لکھ کر دیں آئے اس کے بعد وہ کانگریس کے پردیدی منڈل کو راج جپال کے پاس بھیجیں گے سرکار کی برخواستگی کی مانگ کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب ووٹ کاٹو ہیں اس بات کو لوگ سمجھ چکے ہیں وہیں سی ایم سینی اور پورو سی ایم منوہر لال نے کہا کہ سرکار کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہیں سوال اٹھائے کہ ویپکشی دل کانگریس راج جپال کے پاس کیوں نہیں جا رہی تو اس سوال کا جواب ہے راج بھون جانے کے لئے کانگریس کے پاس پریابت سنکھیا بل ہونا چاہیے ہریانہ ویدھان سوا میں بہومت کا آنکھڑا پیتھالیس ہے لیکن کانگریس کے پاس اپنے تیس ہی ویدھائک ہیں جب دشن چوٹالہ کے کہے مطابق ان کی جے جے پی اور انہی لوگ کے ساتھ سہمتی بن جائے گی اور ان کے پاس تکے تروپ سے کوئی پیپر تیار ہو جائے گا تب کانگریس راج بھون کی طرف کوج کریں گے گیندب راج جپال کے پالے میں ہوگی یا راج جپال پر نربھر کرے گا کہ وہ فلوڈ ٹیسٹ کے لئے نائب سینی کو بلائیں گے یا پھر آگاہ میں ویدھان سبا کو دیکھتے ہوئے اسے پینڈنگ رکھیں گے وہیں سوطروں کا دعویٰ ہے کہ کانگریس ہریانہ سرکار کو گرانے کی کوشش میں ہے کانگریس کی رنڈیتی ہے کہ لوگ سبا چناؤں میں پاٹی کے پرتی سکارات تک ماہول بنا رہے اور بی جبی پر مانسک روپ سے جیت کے لئے دباہ بنا رہے اس لئے بھوپیندر سنگھ ہڈڈا نے ابھی تک راج جپال کو پتر لکھنے اوشواس پرستاب کو لے کر اپنی ستتی صاف نہیں کی کیونکہ ہریانہ میں اکٹوبر سے پہلے ویدھان سبا چناؤں ہونے ہیں دوسرا اگر وہ راج پال کو پرستاب دیتے بھی ہیں تو پہلے ان کو بپکشی ویدھائکوں کا آنکڑا پیتالیس دکھانا ہوگا اور کانگریس کو اس کے لئے ججپا کے دس ویدھائکوں کا ساتھ چاہیے کانگریس اس ستتی میں ججپا کو اپنے ساتھ نہیں لینا چاہتی کیونکہ ججپا کے چھے ویدھائک خود پاٹی سے باغی ہیں اور دوسرے دلوں کا سمرتن کر رہی ہیں اس کے علاوہ ویدھان سبا کا اگلا ستر اگست ستمبر میں پرستاویت ہے اور اوشواس پرستاو سدن چلنے کے دوران ہی لائے جا سکتا ہے ویدھان سبا دیکش گیان چند گپتہ نے کہا کہ ویدھان سبا میں جو ستتی پہلے تھی وہیں اب ہے لیکن میں تین ویدھائکوں کے سمرتن واپسی کی جانکاری نہیں ہے فیلحال بیجو پی کے پاس چالیس کانگرس کے پاس تیس ججپا کے پاس دس کے علاوہ چھے نردلیا اور حلوپا اور انیلو کے ایک ایک ویدھائک ہیں سمرتن کا فیصلہ راجیپال کریں گے سرکار الپمت میں نہیں ہے ستر بلانے کا فیصلہ راجیپال کریں گے جب ایک بار اوشواس پرستاو آتا ہے تو پھر چھے ماہ بعد ہی دوسرا لائے جا سکتا ہے وہیں پردیش سرکار کے الپمت آنے کے بعد سے اگر آپ یہ ویدیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں